ایچرز ڈے جو ہے وہ دنیا بھر میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور ہم بھی اس حوالے سے بات کریں گے ایڈوکیشن کا بڑا قریدی کردار ہوتا ہے کسی بھی نیشن یا کسی بھی قوم کے بننے میں یا اس کے بگڑنے میں اب پنجاب میں ہوا کچھ یوں ہے کہ پنجاب کے مہگمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک آن لائن لرننگ پلیٹ فارم کا افتتاہ کر دیا گیا ہے یہ لرننگ پلیٹ فارم ویب پورٹل یا موبائل ایپ کی صورت میں ہوئی اثر ہوگا جو اسادزہ اور طلبہ دونوں کے لیے ملک بھر میں مفت تعلیم کورسز جو ہے وہ پیش کرے گا پورٹل کے ذریعے طلبہ کو پنجاب کریکلم اور ٹیکس بورٹ کے نساب تک رسائی حاصل ہوگی یہ پلیٹ فارم اسادزہ طلبہ اور والدین کے لیے سائنس کے تمام مزامین کے سو فیصد نساب تک مفت رسائی دے گا اب اس نساب اقدام سے یقینی طور پر ظاہر ہے جو انٹر کے میٹرک کے لاکھوں بچے مستفید ہوں گے اس پورٹل کے مطالق ہم مزید جانتے ہیں وزید ایتالیم پنجاب برادرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر وآلیکم السلام سر we are very tempted after a long time we have seen you and we are very tempted to talk about politics but we will not discuss it on teachers ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم پولٹکس کی بات کریں تو میں پولٹکس کریں ہم نہیں کریں گے تو ادھر ادھر ہو جائیں گے نا ہم دیکھیں مگر میں کر سکتا ہوں میں آپ کو گھرہا ہوں کہ پولٹکس کی بات کر سکتے ہیں ہم کسی بگ بھی لیکن یہ جو علم ہے اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں زیادہ ضرور ہے علم پھیلے گا تو پولٹکس بھی بہتر ہوگی پولٹکس کی بات بھی ہم کر سکتے ہیں آپ کو پھر کہہ رہا ہم کہ اس لیے you are also very tempted ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے بتا کہ آج کتر کی فلائٹ کہیں جا رہی ہے پھر یہ کتری جہاز اور کتری خط والے سب کتری آج پھر کٹھے ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں کسی سفر پہ سو اس لیے سب تو وہ ادھر کٹھے ہو رہے ہیں آپ ادھر کٹھے ہو نا ہم ادھر انشاءاللہ کٹھے ہوں گے سو اس لیے چلیں چلیں اچھا پہلے تیچرز دے کا میسیج میرا تو ہمیشہ بڑا بیسک میسیج ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے کہ ہمارے ٹیچرز دے ہیں they are nation builders اس ملک کا فیوچر وہ تیار کر رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ پیار محبت سے ہمارے بچوں کو پڑھائیں یہ ہمارے بچے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے میں صرف چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں سب سے بڑی ریسپونسیبیلیٹی ہے پاکستان کا فیوچر ان کے ہاتھ میں آپ کا کوئی ٹیچر ایسا مجھے اور میرے دوستوں کو میرے خیال سے اتنی مار پڑی بی ایچسن کے اندر کہ ہمیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کین سے بھی پڑتی تھی اور ائر فورس کے جوتے پہن کے ایک ٹیچر آیا کرتا تھا میں نام نہیں لوں گا ان سے بھی تھوڑے پڑتے تھے اس لیے بڑی مار پڑی بورڈنگ میں تو ایسے ہی آپ ان کے بڑے ہاتھ کے اندر ہی ہوتے ہیں میں ڈے بورڈنگ میں تھا مگر پھر بھی مار ایکل پڑی تھی سب کو بورڈرز اور ڈے بورڈرز کو برابر کی پڑی تھی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں اور آج دیکھ لو اس مار کی وجہ سے ہم میرے خیال سے ٹھیک ہی نکل آئے ہیں ہمیں مار بنا رہی ہوتی ہمیں تراش رہی ہوتی مگر میرے خیال سے اس لیمٹ کی مار پڑنی بیسے نہیں چاہیے آپ کے ساتھ پر بہت ظلم ہوئے ہماری اظہار اگجیتی آپ کے ساتھ لیکن کمنگ بیک تو انصاف اکیڈمی اب یہ کیا پورٹلز ہیں اور یہ کیا فورم ہے جو آپ لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں فری اپ کسٹ ہے کیوں اس کا جواب ہم وقفے کے بعد لے رہے ہیں ہمیں رکھا لے پاس وقفہ پر ہمیں جانا ہے وقفے کے بعد آتے ہیں تو برے زرہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر دسکیشن ہو جائے گی اچھا ہوگی آئیڈیا میرے پاس آئی آیا یاد سے ایک سال پہلے سبا سال پہلے مگر پھر آپ کو پتا رجیم چیئے رجیم چیئے مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا جتنی تباہی نون لیگ نے پنجاب ایڈوکیشن کی پھیرینا ڈپارٹمنٹ کی چار مہینے کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جب آئے انہوں نے لوگوں کو فارغ کیا پروگرام سارے روک دیئے حالانکہ جب ہم آئے تھے ہم نے ان کے پروگرامز بھی دانے سکول چلنے تھی ہم ان کو بیتر کیا پیف کے پروگرامز چل رہے تھے پنجاب ایڈوکیشن فانڈوشن ہم نے ان کو بیتر کیا بجائے کے بند کرنے کے ایڈوکیشن کو کبھی بھی باعث نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے ہم کبھی بھی اس کو پلٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ جی ایک گرمنٹ آئی تو دوسری کے بند کر دیں ایک گرمنٹ آئی تو پچھنے والی کے باہر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ نقصان صرف ہمارے بچوں کا اور ہے اب انصاف اکیڈمی کیا ہے صبح ٹیچر کہتا ہے شام کو میری اکیڈمی آنا میں ماں پڑھا دوں گا ابھی نہیں پڑھانا کیونکہ وہ پیسے آپ سے بنانا چاہتا ہے ماں باپ صبح بھی پیسے دے رہے ہیں شام میں بھی پیسے دے رہے ہیں دیکھٹا پہ چلتا ہے ہر جگہ یہ لیکچر سنیں نیچے کوئز آ جائے گا کوئز کریں اب میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھا بجائے کہ میں ایک ایک ایکیڈمی بھیجھ رہا ہوں پتہ نہیں گیا بھی ہے نہیں گیا ایک لیکچر سن کے آ گیا پندہ بیس زار روپیا میں ایک سبجک کا دے رہا ہوں بچہ میرے پاس بیٹھے میں کہتا ہوں لیکچر سنو لیکچر سن لیا کوئز ہوا کوئز کرو فیل ہو گیا دوبارہ سنو پھر فیل ہو گیا پھر دوبارہ سنو صحیح ہے کئی questions ہیں لکھو وہاں پہ اگلے دن teacher جواب دے یہ live ہوگا lecture یا یہ recorded lecture نہیں یہ recorded ہے ہم live بھی لے کر آ رہے ہیں next phase ہمارا live کا ہے آپ یہاں پہ lecture میں آپ کو کوئی سوال ہے آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں میں ہی type کر کے اگلے دن آپ کو جواب بھی آ جائیں گے جو quiz ہے آپ کریں گے اسی وقت result اوٹو پہ لگا ہے وہ آپ کے پاس آج ہے کہ سات ہزار سے زیادہ lectures اور سارے state of the art اور یہ کونسی کونسی کلاس کے 9, 10, 11, 12 دو بورڈ کے اگزامز ہوتے ہیں اور یہ سائنس کے سارے سبجکس ہیں ابھی ہم آرٹس کے بھی لے کر آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کلاس 1 تک لے کر جائیں تاکہ جن بچوں کو نہیں ملری اپرچونٹی سکول آنے کی اور یہ free of charge کوئی چارج نہیں ہے تو teacher کا اس میں کیا کردار ہے کیونکہ teacher کو کوئی انسینٹیو ملے گا تو وہ اس چیز کی طرف ہے بہت سارے teachers ایسے ہیں جو technologies ہے بھی نہیں ہوں گے دیکھیں teachers کو تو ہم نے پہلی pay کر دیا اور انہوں نے record کر دیا lectures record کر دیا ویڈیو کی فرم میں آگئے اب جو live teachers آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر obviously ہم ان کو ساتھ پھر رکھیں گے اور پھر چالیس لاکھ بچہ پنجاب میں دیتا ہے بورڈ کے اگزام صحیح ہے اب آپ سوچیں گے چالیس لاکھ بچے کو جتنا یہ academy کا culture ہے اس سے پرے کرنے کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس life testimonies آئیں ہیں بچوں کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بہتر چیز میں آپ کو بلکہ آپ دونوں کو بھیجوں گا بھی بچہ بیٹھا پڑھ رہا ہے ایک کرنرل صاحب ہے ان کا بیٹا ہے اور اس نے والد کو کہا کہ جی وہ آپ نے tutor رکھا تھا مجھے نہیں چاہیے اس نے کہا مجھے tutor چاہیے نہیں کیونکہ میں انصاف academy پر یہاں پڑھ رہا ہوں مجھے بڑے اچھے lectures اور بڑی اچھی explanation ہے اور جہاں مجھے problem آتی وہاں میں سوال لکھ کے بھیج جاتا ہوں وہاں مجھے جواب بھی آ جاتا ہے سو اس لیے یہ سوال و جواب والی چیز جو ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنلی یہ سلسلے چل رہے ہیں وہاں پر سوال و جواب والا سلسلہ نہیں ہوتا وہاں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے lecture سنا آپ نے quiz دے دیا اور اس کے بعد آپ کو result آجاتا ہے so it's not interactive اور دوسری چیز میں آپ کو بتا ہوں آگے جا کے ہم نے بالکل اس کو interactive کر دینا ہے کہ lecture live ہوگا آپ اسی وقت پوچھ سکتے ہیں سوال جواب اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں there's a button for it and آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ سوچیں کہ ہم نے پہلے دن شروع کیا ایک ہفتے کے اندر پچاس ہزار ساٹھ ہزار نے ریجسٹر کر لیا آج ہمارے پاس تین لاکھ لوگوں سے زیادہ lecture سنے جا چکے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور ہمیں کھولے ہیں ہمارے پاس ڈیشپورڈ ہے جس کے اوپر ہمیں ڈیلی پتا لگتا ہے کتنے teachers register ہوئے کتنے parents register ہوئے کتنے بچے register ہوئے کتنی دفعہ lectures دیکھے گئے ہمارے پاس calls بھی آنا شروع ہو گئی ہیں آپ کے گفتگست سن کر لوگ سوالات کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے صاحب محمد علی صاحب ہے اسلام علیکم یہاں پر سٹوڈیو میں آواز آ رہی ہے بہت کم آ رہی ہے کم آ رہی ہے کراچی سے کال رہی ہے جی کراچی سے کال رہی ہے جی محمد علی صاحب فرمائیے میں یہ کہہ رہا تھا یہ بڑا اچھا انیشیٹیو انہوں نے لیا ہے جو نائن میکرک اور فرسٹی اور سیکنڈیئر کے ٹویشن سینٹر ایک طرح کا کھول دیا ہے آن لائن میرا سوال صرف یہ ہے کیا یہ او لیولز اور ای لیولز کی بھی اسی طرح آن لائن کریں گے سب سے زیادہ سروی سمجھ رہے تھے سب سے بڑی تعداد میٹرک اور ایفیسی کی دیتیو چالیس لاکھ بچے کو اگر آپ فری ٹیوٹرنگ دے رہے ہیں اور فری دے رہے ہیں سارے سائنس سبجکس کے لیکچرز اور ان کے پاس ہزاروں کوئیز ہیں کرنے کے لیے سو آپ سوچیں پریکٹس کتنی ہو سکتی اور ماں باپ کو exactly بتا ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھڑا ہے نہیں پڑھڑا سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا کس لیبل پہ پہنچ گیا ہے اور کس لیبل پہ نہیں ہے اچھا کیزز میں بھی اس کا کیا میکنیزم ہے it's the same quiz every time نہیں نہیں میکس وے میں میکس وے میں سارے وہ میکس وے میں سارے اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو بچہ mcq کے جواب دے سکتا اس کا مطلب اس کو سمجھا اس نے رٹا نہیں لگا اچھا زیاد صاحب ہیں ہمارے ساتھ منکانہ صاحب سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی زیاد صاحب فرمائیے کیا سوال کریں گے جی میرا سوال ہے اپنا جناب مطرم جو ہمارے سنیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے جو ادھر لوکل سکول ہیں جی گاؤں میں دہاتوں میں ان کے اندر جو تلیم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تنظیم لوکل سکولوں میں جی جی اگر یہ سمجھتے ہیں بھی ہمارا تلیم کا میرد اس ویری نائس ہے بہت اچھا ہے تو پھر جو ہمارے بچے ہم پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں ہمارا ذہن اس چینج کیوں نہیں یہ کارپ کرا پا رہے ہیں صحیح اسی نہیں کارپا رہے ہیں ان کے سکولوں کی سکولوں میں تلیم اچھی نہیں ہے وہاں تلیم اچھی نہیں ہے جب انسکولوں کی حالت بہتر بنانے کیلئے کیا کر رہے ہیں ٹی وی پہ چالی سال سے کسی نے تعلیم کی طرف فوکس نہیں کیا تیس سے چالی سال ہو گئے ہیں پبلک سیکٹر کو تباہ کیا گیا سپیشلی پشلے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک اور پرائیوٹ سیکٹر کو بہت کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر سے پیسے لے رہے تھے بلکل ہر ایک کو آفرز آتی ہیں کہ جی ہمیں پرموٹ کریں پبلک سیکٹر کو تباہ کریں کیونکہ there is too much money to be made in private sector تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو disturb نہ کریں آپ یہ سوچیں کہ private schools کا act 1984 سے ابھی تک update نہیں ہوا تھا جب ہم نے آ کے کیا کیوں نہیں ہوا بھئی 84 سے کوئی نہ کوئی تو پیسے کہیں دے رہا تھا اس کا وطلب کیا دے رہا تھا کہ یہی پر رکھو اس کو چھڑوں مات اس کو نہیں disturb کرنا this is the first time کہ ہم نے آ کے اس کو upgrade کیا اور ہمیں ایک authority بنا رہے ہیں جس کے اندر private schools سارے ایک one stop shop parents کے لیے بھی ہوگی اور ماں باپ کے لیے اور بچوں کے لیے اور schools کے لیے اور سب کے لیے تاکہ ایک جگہ تو کھولے جہاں پہ یہ اتنے جو concerns آتے ہیں fees کے concerns آتے ہیں باقی چیزوں کے آتے ہیں private schools کے تو اس کے لیے ہم نے ایک authority بنائی for the first time after 1984 کیا بات ہے زبردست اچھا ایک اور سوال ہے کہ یہ ایک ایڈوی پنجاب کے سٹوڈنٹس کے لیے تو ہے لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ پہلے کالر کراچی سے آئے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا رہا میں آپ کو بتاؤں شفا دیکھیں کوئی بھی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں کسی نے فیزکس پڑھنی ہو کسی نے بائیولوجی پڑھنی ہو دیکھیں کانسپٹ تو ساری جگہ ایک جیسے یہ جو اس کے اوپر کریکلم ہے وہ کتاب وائز نہیں ہے ٹاپک وائز ٹاپک وائز بھی ہے کتاب وائز بھی ہے اور ٹاپک وائز بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ سکین کریں گے لیکچرز کو آپ کو پتا لگ جائے گا کون سا لیکچرز کس چیز کی اوپر ہے اور آپ سننا ہے سننا وہ بچہ کراچی سے بھی ہو سکتا ہے بلوچستان کوئٹا سے بھی ہو سکتا ہے وہ پشاور سے بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بھی ہو سکتا پھر تو یہ یہ انیشیٹیز صرف پنجاب کے لیے نہ ہوا نہیں نہیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ سارے پاکستان کے لیے اور آپ دیکھنا انشاءاللہ ایک تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بریک جب بیچ میں آ جاتی ہے جسا رجیم چینج آئی کوئی اس کی تباہی نہ مچائے کیونکہ یہ وہ چیز ہے کنٹینیوز چلنے دے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو فری ہے اور اوپر سے آپ کے ایکسس آپ کو ہر چگہ ہے پاکستان میں مجھے بڑی ہر تفہ ہوتی ہے اس بات پر جب کہتے ہیں جی سب کے لیے سب کے لیے آپ سب چیزیں نہیں شروع کر سکتے آپ نے کہی نہ کہی سٹارٹ لینا ہوتا ہے and then you move forward step by step کیلی سب کو انشاءاللہ ملے گا مگر کہی نہ کہی سے شروع تو کرنا ہے اگر آپ سب کے لیے سوچتے رہیں گے سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز بڑھتی ہے نجم صاحب ہیں کراچی سے کالریکار السلام علیکم نجم صاحب السلام علیکم سر کیا لیں جی سر فرمائیے سر یہ میں ایک بہت بڑی ایکزمپل ہوں آپ کے پاس میں نے اپنے بچوں کو شروع سے سٹی سکول میں پڑھایا اور ایسی بڑی غلطی کی کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرج کر دیا ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو باہر کے کہ کینیڈا امریکہ میں میرے بھائی سب سب لوگ پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ گورنمنٹ کے سکولیں وہاں کے وہاں نہ اتنی فیسے ہیں نہ کچھ ہے اور تعلیم بھی اچھی ہے یہاں پہ فیسوں کا میار یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہر سال تقریباً سمجھ لیں بیس پرسنٹ بڑھا دیتا ہے انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے اب ہم اس نے پھس چکے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے جو اچھے سکول ہیں نکل بھی نہیں سکرے سکولوں میں نہیں لازلے جا سکتے ہیں اب آپ بتائیے کہ ہمارے لیے متابادل راستہ ہی نہیں ہے کوئی یہ یہ آن لائن ساری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز آن لائن ہے کورس کر رہے ہیں لوگ اسی طریقے سے ہو رہا ہے تینکیو سر نجم صاحب بہت شکریہ مرسیس طاہر بھی ہے ہمارے ساتھ جی مرسیس طاہر اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی وان جی سوال کریں گی میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے میرے بچے بھی ایک برینڈ کے سکول میں پار رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب میں نے پہلے ان کو او لیول سے سویٹس کروایا بیٹے کو میٹرک سسٹم میں اب میٹرک سسٹم میں آ کے بچہ ایک اور کنفیوزن کا شکار ہے کہ ایسا لو بیس ایسا لو بیس اب ایسا لو بیس جو وہ بتاتے ہیں جیساں او لیول کے بچے ہوتے ہیں کہیں سے بھی اٹھا کے آ جاتا ہے آپ کا ظاہر ہے کوئی بھی کچھ بھی کہیں سے نہیں آ سکتا بیسک کونسپ تو وہی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ بچے اتنے کنفیوز ہیں سیچرز کنفیوز ہیں ہم پیرنٹس کنفیوز ہیں اور بچوں کو یہ بتا جا رہا ہے کہ بک میں سے نہیں آئے گا سلیبس میں سے نہیں آئے گا اس میں تو پھر کس میں سے آئے گا بک میں سے ہی آتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ بچوں میں کنفیوزن کریئٹ کر دی ہے اور اتنا ان کو کمپلیکس کیا ہوئے کہ شاید او لیولز کرنے والے بچے تو کونسی کلاس میں اور اب ہم کس چیز کو فالو کریں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہا کس کلاس میں بچوں کو بتائی نہیں پا رہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ کانڈی ایسا لو بیس کیا ہے یہ بھی آپ ذرا ڈسکرائب کر دیں ٹیچرز کو بھی اور بچوں کو آپ کے بچے کس کلاس میں ہیں یہ بتائیں گی پلیز کس کلاس میں ہیں آپ کے بچے گریٹ نائن میں نائن میں اور کہاں پر کس صبح سے آپ کال کر رہی ہیں ہمیں کونسی شہر سے راول پنڈی سے راول پنڈی سے کال کر رہی ہیں اور میں خود یہ پیچر رہ چکی ہوں جلے جی آئے پی ٹیچرز دے آپ کو تو سب سے پہلے بلکل ضروری ہے تینکیو سر یہ جو نظام ہے جس میں او لیویلز بھی آجاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو میٹرک میں ڈالوا لیا اب وہ کہہ رہے ہیں ایس ایلو بیسٹ کوئی لرننگ سسٹم چل رہا ہے کتابوں سے آئے گا نہیں ہے اگزام مطبع یہ کنفیوزن سی دیکھیں بلکل بھی اس طرح کا نہیں ہے انہوں نے اگر انہوں نے او لیویلز کے بعد تو پھر وہ ایف ایسی کر رہا ہے نا ان کا بچہ اب وہ نائیت میں نہیں او لیویلز سے موو انہوں نے میٹرک میں کیا ابھی اچھا 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 میں نے کہا شاید انہوں نے او لیویلز کر لیے اس کے بعد تو اب ڈفرنس تو ہے پڑھائی میں تو دونوں سائیڈوں کے طریقہ پڑھانے کا ڈفرنٹ ہے دونوں کا سیلیبس بھی ڈفرنٹ ہے دونوں کی کتابیں بھی ڈفرنٹ ہے اس لیے یہ چیزیں تو پرابلمز تو آئیں گے جب آپ بچوں کو ایک چیز کرتے بھی آپ شیفٹ کریں گے تو یہ شروع ہوگا دیکھیں آپ اگر یہ سمجھیں کہ اگر بچہ پہلے سے 7th 8 تک بھی اس نے اگر چینج کرنا ہوتا تو وہ تب کر لیتا وہ پروپر ایک طریقے سے شروع کرتا آپ in the middle of school year middle of old levels middle of A levels آپ بچوں کو move کریں گے تو اگر بھی اگر بھی اگر بھی سنگل نیشنل کرکولم والا ماملہ تھا وہ پروپر پوری طریقے سے جی ہم نے دوبارہ واپس آکے اس کو 6 through 8 انشاءاللہ تعاللہ April 1 کو وہ implement ہو جائے گا اور اس کے بعد 8 through 12 ایک اور چیز جن کے پاس internet access نہیں بجلی چلی گئی یہ بہت سارے معاملات ہیں لیکن internet access نہیں ہے موبائل جو data packages وہ بھی تھوڑے مہنگے ہیں تو اس کے لیے کیا کوئی حل ہے یا کوئی آگے کا راستہ ہے میں بالکل آپ کو بتاؤ اچھا کیا بہت اچھا بیس اٹھایا ہم نے phone companies جتنی telco companies ہم نے ان سے بات کی یہ special packages لے کر آرہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ تعلیم package جیز کے ساتھ بات ہوئی ہماری PTCL سے بات ہوئی ہماری u phone سے بات ہوئی وہ تعلیم packages لے کر آرہے ہیں اور وہ کتنا جبردست چیز ہے دیکھیں وہ package صرف انصاف academy کے لئے استعمال ہو سکتا اور کسی چیز کے لئے نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہ آپ بیٹیوز لوڈ کر رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں ان چیزوں کے لئے استعمال نہیں ہو سکے گا those special packages are going to be only for the students to use on انصاف academy جبردست پہلے ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ انصاف package نام رکھ بہت زیادہ انصاف ہو جائے گا اس لئے ہم نے کہا ٹھیک آپ تعلیم package رکھیں بچوں کے لئے ہمیں کوئی نام کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ ایک مہینے کے بعد پیکجز آنے شروع ہو جائیں تو بس پھر ایکسیسیبیلیٹی اور بڑھ جائے گی سر thank you sir بہت شکریہ thank you very much good to see you guys راد راست ہمارے ساتھ موجود تھے یہ انصاف academy ہے آپ جائیں online آپ کو ٹویوشن سینٹر کے بجائے آپ online آپ تعلیم حصیل کریں بیسو کی بچہ ٹائم کی بچہ رسورس کی بچہ رسورس یہ رسورس